اب آپ کے سامنے جناب قبلہ محترم صفدر علی صفدری صاحب آف منڈی بولدین انہیں تطبعات استاد علماء جناب علامہ محمد حسین حسینی صاحب و کتاب گرسن بلانتر صلوہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حسین؛ موسیقی موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موسیقی 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 آنی امیر علم امرین اللہ کی لا فیشہ نہیں آنی امیر علم امرین 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 آنی امیر علم آنی امیر علم امرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الہسین مصباح الحدہ و سفینہ النجاة صلی اللہ بارگاہی پر وقت گارج اتجا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سجیدے تمام سادات مومنی اللہ اپر خلو سفے حضا پچھایا تمام مومنین بھی تشریف آوری جتنے لوگ بھی جس انداز بھی مشن امام حسین علیہ الصلاة والسلام دے وستے کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پروردگار عالم اہل بیت رسول دی عزت و عظمت دست کے سارے اندیاں کابشنوں اپنی بارگاہے کبر آئی دے ویج مندور و مقبول فرمائے سارے انہوں اپنے آقا و مولا دی با اخلاص خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عدمت دست کے وارث عزاداری یوسف زہرہ امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلاة والسلام دے زہور دے ویج تاجیل فرمائے سن اپنے آقا و مولا دا با وفا شیعہ بنن دی سعادت نصیب فرمائے بماران و پروردگار عالم شفاعتہ فرمائے حاجت مندہ دیاں اللہ تبارک و تعالی حاجات پوریاں فرمائے مشکلات نوں آسان فرمائے امام دی سلامتی زہور دی تاجیل مجلس دی قبولیت دوام دی استجابت وست محبت بھری صلوات پڑھو اپنے ٹائم دے اندر اندر انشاءاللہ چاندرمنٹ جیڑی معروضات پیش کر سا میری ہی کئی اپیل ہوں دی کہ میری یہاں جلیاں جلیاں گلیاں شینے بنیاں دکا میں دھیان نہ سننا جڑی حدیث پڑھی اس حدیث دا راوی عبیع بن کاب صحابی پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے بچ بیٹھے آئے یہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے حضرت نے نانا جانتے سلامہ کھیا پیغمبر خدا نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَلْعَوْدِ سند حدیث نقل کر رہے ہیں حضور نبی کریم نے جڑا نواس نو جواب دکھتا اس دا مانعے بندہ تیرے تے بھی سلام ہوئے میرا آسمانہ تے زمینہ دی زینت بچڑا وَعَلَيْهِ جَدًا اے گل سُنی عرض کرتا یا رسول اللہ اسی دے سمجھ دیا سے بَعَلَّهِ دی کائنات دی اگر زینت کسے ہستی نوا کیا بان سکدا تو اوہ جناب دی ہی ذات جمن حسرے تُسا فرما رہے وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ اس وقت پیغمبر خدا فرمایا اوہ بیتا نہیں پتا عرشِ الٰہی دی دائیں سیٹے جڑا جملہ تحریرِ اوہے وِئِ انَّ الْحُسَيْن مِسْبَاهُ الْحُدَا وَسَفِينَةٌ نِجَاد اے میرا فرزند حسین علیہ السلام حدایت دے چراغن اور کشتی نجاتن دنیا دے جتنے لوگ بھی آئیں جیڑے بُدھ پرستن اوہ سمجھنن بی بُدھتا دی بُو جج نجاتے جیڑے اہلِ کتابن اوہ سمجھن جنابِ عیسیٰ مصیحون یا جنابِ موسیٰ کلیم اللہ حون علیہ السلام انہ دی پیر ویوچ نجاتے اس سے واسطے ہر بگدہ اپنے اپنے سٹاکتے کھلا اور اپنے تو بعد آلینو مان کے رازی نئی انہ دی گال سون کے رازی نئی انہ نو حاکتے سمجھ کے رازی نئی اگر انہ نو حاکتے سمجھن تا پھر انہ دی گال مننی پاؤن دی جدہ بھی بندہ کسی نو بھی حاکتے سمجھ دا تو اس دا مانا اور مفہوم ہے اندہ بھائی میں اس دی گال نو مان لیا لہٰذا زبانی طور تھے بندہ انکار بھی کر رہے ہوئے بعض اوقات اس دا عقل مجبور کر دا کہ میں اس بندے دی گال مان لیا گال ٹھیک ہے لیکن بندے زد کر رہے دیں آخری دین دی گال کر رہا تھا باقی ہی دی نہیں کر دا تاکہ جیڑا مقصد محل ہے کہ آیا اس تک بھی پہنچ سگا سب تو آخری دین ساڑھے دین تو پہلے باقی سارے دین تو آخر جناد عیسیٰ مسید دین سی اور گلت وڑیوں سنی ہوئی ہیں میں صرف او نکتہ بیان کرنا ہوں دا جیڑا پچھے رہ گیا ہوئے ان سارے نجران جیڑے حسن اے عیسائی مذہبچ انہ دا اس زمانے بھی او مقام ایسی جیڑا آج کل واتکان دا مقام اے عیسائی مذہبچ جیڑے لوگ اٹلی گئے ہیں یا جیڑے جان دیں وہ گوائی دیں گے اٹلی چھ دو حکومتن ایک دینی حکومت ایک سیاسی حکومت دینی حکومت انہ دا سربراہ مذہبی لیڈر انہ دا جس نو پاپا کھا بیندہ اے پچھے دے پاپ آیسی جناب آیت اللہ العظمہ آکے سیستانی حفظہ اللہ دی بارگاہ ویج عرض عدب کرنواتے کہا دی سمجھا رہی ساڑے جڑیاں مختبر شخصیاتاں قد آور شخصیاتاں لوگ انہ دی زدگی دا متعلق کر کے انہ دی عظمت دے قائل ہو کے انہ کول اونہ اپنے واسطے عیب نہیں سمجھ دے بلکہ فخر سمجھ دے لہذا اے عیسائی نجران دے اس وقت دے اے واتیکان ہے سن مذہبی حکمران ہے سن شار با اختیار ادارے انہ دے نال ہے سن اسی بدیاں دا کم مد کم وفد ایسی اور انہ دی حضور نال ہوئی بحث بلکہ انا مباحلہ جڑا اس تے فیصلہ چھوڑیا جدا مباحلہ واسطے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہی و سلم تشریف فرما ہوئے نصرانیہ نے جدوے کیا بے حضور تاں قلب اسلام نو لے کے آنے جی اسلام دا پورا سرمایہ لے کے حضور نبی کریم تشریف فرما ہو رہے ہیں اور پاپ جڑے سینان دا مذہبی جڑے لوگ گئے انہاں اطراف دے پہاڑا دے میں جو دھوان نکل دا ویکھیا یعنی ات دو اہلِ بیتِ رسول نکلین مدینے جو ات دو پہاڑا دے وچو دھوان نکلنا شروع ہویا اے بریک کے پاپ آکھے آپ بھئی مباحلہ نہ کریا ہے جو کچھ آکھن مان لے آئے لیکن مذہب نہیں نہیں چھوڑیا زد کر گئے حق مند دے باوجود جزیاں دے لیا نہیں لیکن اسلام قبول نہیں نہ کیتا چونکہ اگر اسلام قبول کر لے دے تو پھر اوہ نظام پاپیت ختم ہوندہ ایسی اور پاپ دی اچھی خاصی ویلیو آئی آج بھی ہے بہت سارے لوگ جو سمرنا لوہ بہتر جان دے ہو حق دی سمجھ وہ ونجن تو بات شناخ تو بات انہاں بیچاریاں نوں اوہ ظاہری مقام حق دا انکار کر جڑا اس تے بادار کر دا اور حق قبول کرن تو روک لے دا بہت سارے لوگوں اے ایسی پچھنیاں انتاں دی گل خود امت مصطفیٰ علیہ السلام جی حضرت دی امت دے وچ بھی دیر سارے بندے آج توہاں سامنن جیڑے انا احادیث دا اتنا سوڑا مانا کر رہے جیڑیاں احادیث شیعہ ممبر تو بڑیاں بہنیاں زن اور اتنا واضح اور خوبصورت مانا کر دیں تو سم بھی وہ فیس بک تے سنے ہو ہونا سمجھائیں یوٹیوب تے فیس بک تے سارے جی من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا جی اس حدیث نوں پڑھ کے جتنا سوڑا مانا سننی عالم دین کر رہے تھا من بڑا تعجب ہویا اور اتا استدلال بلکل ساڑے استدلال بھی طرح ہی اور اس نے بڑا سنہ استدلال کی تا وہ ساکھیا بھئی ٹھیک ہے حضرت عبو بکر پہلے خلیفہ سئی حضرت امیر المومنین چوتھے خلیفہ بڑا این آسان لیکن وہ ساکھیا ادھے نال مقام نہیں گھٹ دا حضرت دا جیڑا بلاند مقامیں او نے گھٹ دا اگر اساکھیا اے تسی آکھو بھئی حضور دا مقام گھٹ دا امیر المومنین دا تے پھر اساکھیا رسول اللہ دا مقام راندہ ہی کجھ نہیں ایک لکھ ایک کم چوی ہزار انبیات بعد حضور تشریف لے آئے شارعہ تو آخر تے جیڑا آخر تے او شردار ہوندہ او دا درجہ نہیں گھٹ دا کیا ہویا اسی طرح دوسرا مانا وہ سکھیا حضور کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا ہو وہ سکھیا کیا پیغمبر حضرت آدم دے مولا نے حضرت نوہ دے مولا نے حضرت ابراہیم دے مولا نے حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ حمد صلات و السلام دے آقا و مولا نہیں اگر آقا نہیں تو حضور دی شان دے کو اسطاق بڑھ دے ہو اگر آقا بھئی آقا و مولا ہین تو جس طرح رسول اللہ ابراہیم اور اسماعیل موسیٰ اور عیسیٰ علیہ حمد صلات و السلام دے آقا بھی ہیں مولا بھی ہیں اسی طرح حضرت امیر المومنین آقا بھی ہیں مولا بھی ہیں سردار بھی ہیں حجت خدا بھی ہیں خب حضور دی اے حدیث اتھو تک نہیں اتھو تک بڑی سوکھی دے میں اکثر اوکھی ہیں گلنگ کرندہ کائلہ اسی بہت سارا دین شیعان حیدر کرار اس نو ہائی لائٹ کر دیا آیات نو ہائی لائٹ کر دیا آحادیث نو ہائی لائٹ کر دیا دوسرے لوگاں واسطے ایک امام بارگاہ دا اندر دا حصہ ہیک امام بارگاہ تو بہرالا حصہ سمجھا لی میری عرض دی امام بارگاہ دے بارلی سیٹھتے لکھے ہوئے تا سونا لگ دا تاکہ ہر بندے لگنا لے نو پتہ لگے بھائی پاک پیغمبر نو جس مولا مننا او مجبور حضرت امیرت مومنین نو بھی مولا مننے ہون آجاؤ اندر حضرت استوباد کے فرمایا حد سے اٹھائے شید الانبیاء نے فرمایا اللہم والے من والا وَعَادِ مَنْ عَدَى وَنْسُرْ مَنْ نَسَرَهُ وَخْزُلْ مَنْ خَزَلَهُ دعا کون کر رہے ہیں پیغمبر خدا اے پوری حدیث ساریاں شیعہ کتاب میں لکھی ہوئے کاؤڑ نہیں کرنی بھائی اگے تھے یا کچھ سنی ہوئی آئی تھے آج میں کوئی گل نوی نہیں کر رہا ساریاں حدیث ہاں پرانیاں ساریاں کتاب میں لکھے ہوئی ہیں اور تجھے یقیناً دعا نطبہ پڑھتے ہوئے ہیں دعا نطبہ بھی حضرت نے اے دعا دے جملہ فٹ کیتے ہوئے مَنْ کُنْ تُو مَوْلَا تُو بَاد اللہمَّ وَالِ اِمَنْ وَالَا بڑی توجہ بڑی گلے حضر مہندن پروردگارہ جیڑا جیڑا پندہ میرے بھیرا علی علیہ السلام نال محبت کردہ جیڑا موالی حضرت امیر المومنین دا جیڑا حضرت نال محبت کردہ حضرت نو دوست رکھدہ پروردگارہ میں تُو کے تیرا حبیبہ میری خواہش اے اے میری التجاہ تیری بارگاہش اے بے حضرت علی علیہ السلام دے سارے محبانوں تُو اپنا دوست بڑھا محبت کردہ سارے محبت کردہ سارے محبت کردہ دعا کرو دعا سان شامل ہو بنجے اور اسی اللہ دے معبوب بڑھا جیڑا جیڑا بھی صحیح مانے آدھے بیج حضرت علی علیہ السلام دوست رکھدہ ہویا حضرت دی دعا اللہ رد نہیں کردہ سارے محبت کردہ سارے محبت کردہ پر بڑھا جیڑا بندہ حضرت علی علیہ السلام دی مدد کرے تُو بھی اُدھی مدد کر تیریڑا حضرت امیر المومنین نو چھوڑ ونیے اس نو زلیل کر اس نو رسوہ کر تُو بھی اس نو مستحال دے چھوڑ دے انہوں ویندہ کر ہون آؤ اندر ہر بندہ دوچے بارے نہ فکر کرے ہر بندہ اپنے بارے فکر کرے کہ او حضرت امیر المومنین دی کتنی مدد کر رہے ہیں اگر مدد نہ کر رہے ہویا تے حضرت دی دعا جیکن دوست ہون واسطے شامل ہے نا انجہ ہی چھوڑ لنالے واسطے بھی شامل ہے اے نہیں ہو سکتا بھئی حضرت دی ادھی دعا اللہ قبول کر لے تے ادھی دعا چھوڑ دے ہون ہر بندہ اپنے گریبان جاؤنا تُسھی دین اہل بیت رسول دی ہر بندہ کتنی مدد کر رہے ہو ساڑتا حق نہیں بڑھ دا کہ اشی حضرت دے اس فرمان دے تیت امیر المومنین دے مددگار ہو بھی خالی امیر المومنین کو لو مدد منگڑا لے حضرت دلنگر کھوڑا لے نہ بنیے بلکہ ہر بندے دی ذمہ داری کہ او دین مصطفیٰ دا مددگار ہو بھی گل کھوڑی نہیں ہوں گے ہر بندے دی مشکل کشائی کر دیں جی ہر جزا ایسان ہر جوڑا لے ہر جوڑا لے مولا خود ہاتھ بلند کر دتا مدد واسطے فرمایا میری مدد کرو اعینونی میری جے کرو عانت کرو میری مدد کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے سنی مگر سی نور واحد نا ساڑی کلام ساڑی گفتار ساڑی سیرت ساڑا کردار ساڑا مقصد ساڑا حد فکر نہیں بھی را اگر خدا کو لومنگے آ میں تو ہنے کو لومنگ رہے میری مدد کرو یا علی کس طرح فرمایا پاکیزہ کردار دینا عفت اور پاکدام نہیں دینا پاکیزگی اور طہارت دینا تو سا پاکیزہ ہو سو تو سا پاکدام ہو سو تسا وفادار بے اہد ہو سو تسا سادق القول ہو سو تسا امین ہو سو تے لوگ کیا بات ہے کیا کردار ہے کیا مذہب ہے کیا میسج ہے کیا فکر ہے کیا مقصد مولوی مولوی سا بندیاں ساڑھے دار روی کے ساڑھی گل سن کے تھوڑا ہی آنکھ لگنا سارے بانے توڑ کے ویسا کچھ بنیاں مسلمان ہوئے مجبوراں ہجرت کر گئے ہرشاہ جعفر تیار نال آئے ایتو کافران دا گروہ بھی ہدایہ لے کے ہرشت بادشاہ کون چلے گئے حدیعہ پیش کی تے انہاں کے ساڑھے وہ بندے نس کے آئے ہوئے واپس لینے انہاں پیود آدھے تھا مذہب چھوڑ دکتا ہبشت بادشاہ کہ انہاں بلایا گیا انہاں کہا شاید ایک نبی نے گل دس ہو نبی گل کے گی دیا جناب جعفر تیار نے سور مریم دیا آیات پڑھی کہ اسلام آدھا کہ خضرت مریم پاک دامن آئے اسلام آدھا ایک دوسرے نال انصاف کرو اسلام آدھا کسے شریف تے تومت نہ لاؤ اسلام آدھا جوٹ نہ بولو انہاں چاند گلہ اسلام دیا دسیاں حقشت بادشاہ انہاں نکل جاؤ میرے دربار چھو تے اپنے کارن دیا نما کہا یہ نان کھلی چھوٹی جتھے چاند جو چاند کر سکتے ایک اسی ایک دین مصطفی دی صحیح ترجمانی اسی جس نے حب شد بادشاہ اسائین مجبور کر لیا کہ اسلام دی تبلیغ کرو اسی کوشش یہ کر رہے ہیں بھئی باروں بندے کو جڑے نے امام بارگا جھکٹھے کریے جب کہ ضرورت ہون اندر آل آدی کہ اندر آل آب پہل اہل بیت رسول دیکھ کردار نو اپنے پھر کردار اپنا کے جدہ امام بارگاہ چو نکلن تے لوگ انہ درو ویگ کے آنکھن اے کون ہوں جی اے سادق آل محمد منن آل تے جی ہوا جس بارے اگلی کر کے دست رہو بیئے سادق آل محمد منن آل تے اس نال لے بندے نال دا واری جھوٹ بولے ہوئے ہوئے علم تل لے قسم بھی جھوٹ ہی چاہی ہوئے امانداری نال دست اشی نال مدد گار اشی مکتب اہل بیت رسول دی طرف لوگا نو دعوت دی نال لیا سادہ انہ حاک بند بھئی لوگا نو آجاو اے چنگن اوہ نہ سن ویکھنا اہل بیت دی کوئی شصیت فیلن موجود نہیں ظاہر نہیں بس میں گلتی کر گیا ایک سلوات پڑھے آئے میری اجازت جڑی پہلے ہم بنے دس یہ تیارہ مجھے تائیں سٹیش ایکٹری میں نہیں پتا سمجھائی نہیں لہذا پائیں دا میں کوشش کر ساں کہ بلہ صاحب نو پھر ممبر گیڑا دے ساں بہترین خطیبا تو ہن پولا پولا سونیا سونیا مٹھی مٹھی گلان سونے سن اے بھی پھر توڑے گل ہوئی میں سنے وہاں بھائی ہر پھول دی اپنی خشبو ہوندی کہیں خالی پھول ہوندیں تھی خشبو کوئی نہیں ہوندی میں وہاں ہاں پیدا خشبو آلے انشاءاللہ آرہینے اور مہتر کرنگے میں خالی ذرف بنا رہیا تاکہ خشبور لین دات تحانو زوق پیدا ہو بھائی اہل بیت رسول گلہ نال بلائیا نہیں بلدے جی میں پڑھا لہذا کہ ضرورت اندر آن دی ضرورت حضرت امیر المومنین ایک بڑا فرمان اور سارے سمجھوا بھائی یہ صرف آئی ایس والے آواز دے جی اس کیا سمجھے سوائے انہوں دے اور کسی محفل میں ایک فرمان نہیں سنیا جبکہ حضرت امیر المومنین نے ایک وسیعت کی تھی اپنے شادہ دیا نو اور وسیعت اس چیز نو آکھا ویندہ جیڑی ویندہ بھی ہستی کر کے پھر دنیا تو پردہ کار بنیے کہ فرمایا اوسی کم بتقو اللہ ونظم امر کم میں تو ہن وسیعت کردہ میں تو ان کے کردہ وسیعت بھئی بیندی باری میرے شیعوں تو ہن پتے دی گلد ساں تقوی الہی اختیار کرو اور منظم ہو بنیوں جب تک شیعہ منظم نہیں ہوندے ظہور نہیں ہوندے بے شک علامات ہو بہن سن اپنے شیعہ نال غرد پاکستانی شیعہ نال من غرد ایران اراغ یمن لبنان انہ نال من نہیں غرد آیا اسی محب اہل بیت نا آیا اسی آشکان اہل بیت رسول نا آیا اہل بیت رسول دے حبدار موالی عزادار نا اگر نا تو اتنا خرچہ کس واسطے کر دے ہاں خدا نہ کرے کجان دعا کرو خدا نہ کرے کجڑا کجڑا سی خرچہ کر رہے ہیں صرف اپنی ذاتی اروٹائزمنٹ واسطے ہو دکھا واسطہ ہو نا اہل بیت نہیں نہیں غلط ہے ریاکاری حرام ہے میں نہیں آتا پہ یہ عقیدہ پہ تُس محبت نال کر دے تُس عشق نال کر دے تُس اہل بیت رسول دے آز تک عاشق نہ رہو کردار ایج بی عاشق بنو کردار شب تو زیادہ مہم ہے اے کال قیامت آ بہنی جی کال قیامت آ جانی یہ لیس کو شاک ہے یہ حضور دی اچھ آنا وَسَّعَ کا ہاتھ ہے اس طرح حضرت صحابہ دے سامنے انگلیاں جوڑ کی فرمایا میرے بیست اور قیامت ہیں جی میرے دفور بعد قیامت ہے قیامت آل جہاڑے قرآن کریم فرمین یوم یفر المر ان اخی وهم ہی وحبی ہے وصاحبت ہی بردانی ہے ایک دن آ رہا جس دن لوگ اپنے بھائی تو اپنی ماں تو اپنے باپ تو اپنے بچے ہیں تو اپنے رشتہ دار ہیں تو فرار کر سن وَلِكُلِّ اُمْرَ يَوْمَ اِذِن شَعْنًا یُعْنِ ہر بندہ اپنی فکر جو سی کسے نو کسے دی کوئی فکر نہ ہو سی حتی اے اصحاب پیغمبر نہیں اہل بیت رسول پیغمبر خدا کو لو پچھیا یا رسول اللہ سارے بھلوے سن کوئی کسے نو یاد نہ کر سی حضور فرمایا ہا ترہ ایسے مقامات جتے کوئی کسے نو یاد نہ کر سی ہر بندے نو اپنی فکر ہو سی دوڑی آلے پاس چو ویک سی بھی نہیں جس ویلے آمال تلڑے جس ویلے نام آمال تقسیم ہونے جس لے بھلے سرات جواز او پروانا جس ست دی او لبنا اترے موقف حیث حضور فرما رہے کہ اتھے پھر کوئی کسے بھی فکر نہ کرے سی سارے فرار کر سن جی میں پھر حدیث ہندہ ترجمہ سادہ انداز کر دا آؤ ذرا اتھے چلیے جتھے کوئی کسے دے کم نہ رہے ہو بندہ حیران دے پریشان ہو آج اگر امیر المومنین دے کردار دے نال حضرت دی مدد کیتی ہو یو اینا میرا ایمان بھی ہے اور حدیث اندویج بھی ہے ایک آواز اس پریشانی دے آلہ میں چوزی پریشان نہ ہو میں جو ہاں یہ اس آلم دے ویج اس غربت دے وقت دے ویج جدہ کوئی کسی دے کم نہ رہے اس وقت کم آسن تا اہل بیت رسول چیل ہم دا دن نے میرا بھی دل ہے سی لیکن جدہ میں بزرگان دے لسٹ سنی میں چیل ہم دے مسائد نہیں پڑھ دا چاند جملے چیل ہم دے مناسب دے بعد اچھ کبلہ سا حضرت دی شہادت دے چاند جملے صرف عرض کر سا بڑی موت پر روایت آیت اللہ عزمان آکھ وحید خور آسانی دے کھولو میں خود سنی نادی خلاس اس تو ہٹ کے اس روایت دے راوی جناب ام سلمہ بھی ہیں اور جناب عبداللہ ابن عباس بھی ہیں روایت کرنا کیڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جدا جناب ام سلمہ نو مجلوم کربلا دی شہادت دی خبر دی تینا چونکہ حضور بھی روندے آئے جناب صدیقت الکبراء بھی روندے آئے کہیں باری حضور امام حسین دے غام نجل رنے جی ام سلمہ پریشان ہوئی حضور فرمائے ام سلمہ مہتن کربلا وکھا سگدہ حضور پھر کربلا دی مٹی چاہ کے جناب ام سلمہ نو دی ایسی تی فرمائے ایسی جدا ای مٹی خون بڑھ مجینا سمجھیں میرا حسین شہید ہو اجر ام اللہ پھر جدا جناب امام حسین علیہ گیتہ مدینہ چھوڑ رہا ہے اس وقت پھر جناب ام سلمہ ضعیف ہو گیا ہے روایات اچھے جناب حانی ام حانی اور جناب ام سلمہ اے دو مخدرات رونیاں ہویاں امام حسین دی بارگائچ آیاں تے رو رو کے فرمائے دیا حسین دو امام حضرت دیاں بھئی میرا پتر کربلا نہ منیوں عراق نہ مجیائے توڑے نانے کو سنیاں عراق کربلا دے میرا پتر ترہ دن دا تس شہید کر دیتا ویسی اس ملے مظلوم کربلا فرمایا نانی امام منحل نے حضرت ربی امیتی کربلا دی چاہ کے شیش چپا کی دیتی آغا وحید خورسانی جڑا جملہ پڑیا جناب امیت سلمہ خابج روز آشور سنتے ہویا تے دیکھ پیاد پیغمبر دا سر تو امام لطھا ہویا حضرت دی دہری خاک آلود تے جناب سلمہ تڑپ کے کچھ دن یا رسول اللہ قیامت تا نہیں آگئی اس میں پیغمبر خدا فرمایا نہیں امیت سلمہ میں ہنے ہنے کربلا چوہ رہے ہاں تم شتی ہوئی میرا پتر دنیا تو ٹر گئے حجر کم مل اللہ جدہ میرا سردار سارے ساتھی مرا بیٹھے اولے اولے تیاری کیتی نئے مظلوم گربلا حملہ کرنا ایک ٹپے دیا کے رو بنینا اولے اولے فرمانا لا حول ولا قوات الا باللہ الالی العظیم اس دمانا علماء کریں دیں نہ 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 دز آج 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 بھرا جندانے کئی باری خیام تے آئے نا آخری بے لے جدائن خیم دے بارے رک گئے نا اولے اولے آدین سلام علیکم یا حضا بیت نبو آہ مہین مان گر دران میرے مولا فرم دے مہین 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 بی بی دیا وادا یہ اماد جایا جلدی ناکا ویندہ جو ہیں اکلا جا رکوان شبیر رکر پیڑ بھیرانو حلوے دا کی تیئے گلدہ بوسا لیئے انجے سنیں یولا ماما گولو روندی بھی آئی بوسے بھی دین دی آئی بی را دے بوسے دے کے آخری بوسے دے چپوئیے پہلے نانے دا بوسا وربابے دا بوسا ماں دا بوسا آخری بھین دا بوسا شبیر سر چمئے ٹرکی اے دہنا دلال مختصر بھی اگرے نہ عجر کمل اللہ ان جنگ آخری مرال دے ہوئیے دہرہ دلال گھوڑے تو جنے امام زمانہ رو رو گیا دن دادا میں کی میں بھولا تیرا بھجدے گھوڑے دوں مودے بار زمین تیارا سجدہ زر کیا ہویا میں قاتل آگئے شاہر دی کلم اٹھیے میں بھی آدھا ایک لازا میں نوں کتال نا کا تیمائے کرنائے ایس دیکھ بھالے میں ڈھانا نایا گئے کر بھلوچے گھنہ دھی اپنی کو نہیں سمجھا سکیا ایک باری وقت جڑی روایت پڑیے اُدھا ترجمہ پیا کرے نا ایک لازا میں نوں کتال نا کا تیمائے کرنائے ایس دیکھ بھالے میں ڈھانا نایا گئے کر بھلوچے گھنہ دھی اپنی کو سیادہ دے دل نازک ہوں دے انہیں موادے تے دنیا دے کائیں ممثالیں میں نوں ماں دے چاہاں میں نے کتال نہ کرے وہ میں نے چھوڑ پا کی دا گھنہ